اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کے بارے میں نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے سفدر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو فیضان بیٹا ایک بار گھر سے میری بات سنو میں تمہیں ہر کس نہیں رکوں گا رمشاہ کے پاس جانے سے لیکن ایک بات ہے ہمیشہ یاد رکھنا اگر اس کو تم سے سچی محبت ہوتی تو وہ کبھی بھی تمہاری محبت کو پیسوں میں نہ تولتی میرا تو بس بیٹا یہی مقصد تھا کہ میں تمہاری زندگی بہتر بنا سکوں ہادیہ سے میں نے تمہاری شادی کر دی ہے باقی تمہاری مرضی اگر تم ہادیہ کو رکھنا چاہو تب بھی تمہاری مرضی نکالنا چاہو تو بے شک نکال دو لیکن ایک بات یاد رکھنا اب تم خود ہی اپنی پاؤں پر کلھاری مار رہے ہو ہادیہ جیسی لڑکی کو کھو کر نیکسین میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے فیضان کو اپنی ابو کی ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور وہ رمشا کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو رمشا آج کے بعد کبھی بھی مجھ سے کوئی کونٹیکٹ رکھنے کی کوشش مت کرنا رمشا کہتی ہے کہ دیکھو فیضان تم اس طرح میری محبت کو نہیں بھلا سکتے ورنہ میں فیضان کہتا ہے کیا ورنہ میں تمہاری ساری زندگی خراب کر دوں گی فیضان کہتا ہے کہ شاید میرے ابو نے ٹھیک ہی کہا تھا تم واقعی تم اسرے پیسے کا لالچ ہے تم بھی مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی اور ہاں تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم میری زندگی خراب کر سکو اور اگر ایسا کچھ کرنے کی سوچو بھی تو ایک پر مجھ سے ضرور پوچھ لینا